السلام علیکم دوستو ورکم بیک میں نے دے ویڈیو جو میت کتا ہم سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے فٹ پاٹ ہوں گے خیریہ سوں گے جی دوستو تو کائنڈلی میرے چینل کو لازم ہے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا پہلے آئیکن کو دبائیے گا تاہتی ملی ساری ویڈیوز کا ناٹفیکشن آپ کو سانی سے ملتے گی دوستو آج جی پہلا دن ہے تو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سردی دیکھیں کتنی زیادہ ہے بلکل اتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے نا وہ دیکھیں سامنے جی جنڈا کیسے لہرہا رہا ہے اتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ سارے ہیلتھی ہیں ڈیکٹیو ہیں دانے کا ٹائم ہوا ہوئے دانہ وغیرہ ڈالنیاں آئے تھا سوچا آپ کے لئے ویڈیو شیئر کرتا ہوں کیونکہ آج کل باہر کیوں اس لئے نہیں نکال رہا زرہ بھی کیونکہ دنڈ کا موسم میں پتہ نہیں چلتا ہے ایک دم دنڈ ڈل جاتی ہے تو اس وجہ سے جی دوستو ماشاءاللہ سے جی آپ کو بچوں کا شوق کروا دوں ساری ہیلتھی ایکٹیو ہیں دانے کا ویٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک دفعہ میں سارے باہر نکال کے نا آپ کو شوق کرواتا ہوں ماشاءاللہ دوستو چلو 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 یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لازمی بولے گا دوستو لائک سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا بیل ایکن کو دبائیے گا تاکہ میری ساری ویڈیوز کا ناٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل سکیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سارے ہیلتھی انڈ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ یہ دو بچے ہیں جی ایک یہ چھوٹا ہے کمزور اور ایک یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا بڑا ہوگا ساتھ اس کے جو ان سے یہ دو بچے باپ کے بغیر پالے تھے میں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سارے ہیلتھی انڈ ایکٹیو ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے آپ ہی اپنے کبوتروں کا خیال رکھیں ٹیک کیر کریں سرتی بہت زیادہ ہے ٹیک ہے سرتی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں ٹیک ہو گئے دوستو اب جی چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دانا یہ پڑا ہے دوستو یہ دیکھیں جی دانے کے اندر وہ آئل ہی میں نے مکس کی ہے ٹیک ہے کافی زیادہ لوگوں کے مجھے کمنٹ آئے تھے جی فون بھی آئے تھے کہ بھائی یہ دانا صحت کے لیے ان کی اچھا نہیں ہے دیکھیں آپ کے سامنے ایک پریندہ بھی کوئی ڈیل ہے ہشک ہے ٹیک ہے سردی اتنی زیادہ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ٹیک ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے پلائی ہوئی ہے بچوں کی وہ دیکھیں الحمدللہ اب ان کو دانا ڈالتا ہوں تو انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو شیئر کروں گا آپ کو نا ایدوائیں کریں کہ اپنا دوپے وغیرہ نکلیں پھر آپ کو ان کی ٹریننگ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا آج کل نا دوپ تو مثال میں نہیں نکلے گی تقریبا ہفتہ داس دن ٹیک ہے دوپ نہیں نکلے گی اس وجہ سے کیوں کہ یہ موسم میں اس طرح کا کچھ بنا ہوئی ہے ہواہیں ٹھڈی چل رہی ہیں تو یہ سارا ہی ساپکتاب ہے تو یہ دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا اپنا ڈیر سا خیار رکھے گا ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں کتنے ہیلتھی انڈ ایکٹیو ہیں ٹیک ہے ابھی میں نے دانا نہیں ڈالا یہ دانے کے بعد بھی اسی طرح میں ہے نا تقریبا چوبیس گھنٹے کے بعد ان کو دانا ڈالتا ہوں دانا اور خوب ڈالتا ہوں کہ اتنا کھا لیں کہ بلکل فل ہو جائیں ٹیک ہے تو آپ بھی اپنے کبوتروں کا خیار رکھیں ٹیک ہے موسم دیکھیں کتنا وی آئی پی واہو ہے ٹیک ہے بلکل دوند وہ دیکھیں کھمبانی نظر آرہا یہ دیکھیں یہ بہت دور ہے ہماری کھمبا جون سے نا یہ دیکھیں ٹیک ہو گئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی لائک سبسکرائب کیجئے گا بیل ایک اون کے دبائی گا تاکہ میری ساری ویڈیوز کا ناٹفیکشن آپ کو سانی سے مل سکے